تو ریکٹنگلر گریڈ ٹول کس طرح کام کرے گا؟ دیکھیں یہ بلکل اسی طرح کا ٹول ہے جیسے ہم میکروسوفٹ ورڈ میں ٹیبل بناتے تھے تو یہ اس کے اندر آپ کو بنا بنایا ریکٹنگلر گریڈ ٹول پر آپ کو ایک ٹیبل دے دیا گیا ہے اس کو اس طرح سے کلک کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب جب یہ بنا لیں گے آپ تو اور بنانے سے پہلے بنانے کے بعد کیا کر سکتے ہیں آپ بنانے کے بعد آپ کیا کریں جیسے یہ ٹیبل بنیا ہے تو اس کو سیلٹ کریں اس طرح سے سیلیکشن ٹول سے اس کے آؤٹلائن کو جو بھی کلر دینا ہے وہ یہاں سے اس طرح سے اپلائی کرتے ہیں پھر اس کے جو بورڈرز ہیں اس کی جو ٹھکنے سے وہ آپ یہاں سے بیسائیڈ کر سکتے ہیں کیسا رکھنا ہے اچھا اب دوسرا اس کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے مثال کے تو روپے اب اس کو الگ الگ کرنا ہے تو اس پہر آپ اس میں جائیں گے رائٹ بٹن نبائیں گے اور اس کو ایکسپینڈ کر لیں اگر رائٹ بٹن نبا کے نہیں بھی کر لیں تو ابجیکٹ میں جا کے یہاں سے اس کو کر دیں تو جیسے اس کو انگروپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ کو شیف نکالنا ہے ورٹیکل میں یا ہوریسنٹل میں ہو جاتا ہے ساری چیزیں اور اس کو الگ الگ کر کے آپ کوئی بھی شیف اس طرح سے ایزیلی اس میں سے نکال سکتے ہیں کے بعد بعد میں پھر سے گروپ کر لیں گے وہ ایک الگ بات ہے بنانے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ریکٹنگلر ٹول لیں گے اور اس پر ڈبل کلک کریں گے ریکٹنگلر گریٹ ٹول آپشن کے اوپر یہاں پر یہاں پر یہاں سے ویڈ ہائٹ نمبر آف ہوریزنٹل ڈیوائیڈرز اور نمبر آف ورٹیکل ڈیوائیڈرز اور ان کی سکیو اور سکیو یہاں پر بھی پوچھ رہا ہے تو فلال سمپل ہی آپ اس کے اندر بانائیں گے تو یہ اس کے حساب سے آپ کو ٹیبل بنا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے similarly اگر اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اب اس کی ویڈت اور ہائٹ پھر یہاں پر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ڈیفالڈ اس کی ویڈت اور ہائٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کلک کر کے بنائیں گے تو اگر آپ اس کو 500x500 پہ کلک کر کے اور جیسے کلک کرتے ہیں اور اکے کر دیتے ہیں تو یہ ایک 500x500 کے سائز میں بھی آپ کو بنا کے لئے دے گا دیکھیں کیسے کیا میں نے اس کو دوبارہ سے دیکھیں کہ میں نے پہلے کیا کیا تھا اس کے ساتھ یہاں سے اس کو میں نے گریٹ ٹھول لیا تھا اور لینے کے بعد اس پہ کلک کیا اس پہ دبل کلک کیا اور ایک سائز کو میں نے یہاں ڈیسائیڈ کیا فر ایکسیمپل 500x500 اور اس کے بعد جیسی اس کو number of rows اور number of columns بتا کے میں نے ok کیا اور جیسی ہاں پہ کلک کیا تو یہ میرے سامنے آیا اور اس کو میں نے ok کیا تو یہ دیکھیں object میرے سامنے بن کے کریٹ ہو کے آ گیا اس کی ویڈت اور ہائیڈ 400 500x500 ہے اور اس کی جو rows اور columns کی جو quantity ہے جو میں نے بتائی تھی اس حساب سے اب اس کو سکیو کریں گے اگر اس کیو مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا اس رائٹ سائٹ پہ اور لیٹ سائٹ پہ سکیو کر کے بنانا ہو تو پھر اس پہ آپ دوبارہ سے ہاں پہ select کریں اس کو اور کلک کریں یہاں سے تو اس پہ کلک کر کے یہاں کلک کرتے ہیں اب اس کیو میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1010 کے اوپر وہی 500x500 پہ 10% میں horizontal نہیں بلکہ 20% میں اس کو تو ڈیوائیڈر اس کو سکیو کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اس کا 20% horizontal ڈیوائیڈر پہ سکیو کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ یہاں سے اوپر سے زیادہ تھا اور نیچے جا کے یہ کم ہوتا چلا گیا similarly اگر ہم اس کو vertical کے ساتھ کریں گے تو کیسے ہوگا یہ کام تو اگر میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو ٹول کو لیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ویٹ اور ہائٹ اور نمبر اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں اور similarly میں اس کو 20% پہ یہاں پہ دیتا ہوں یہاں کلک کر کے اوکے کر رہے ہیں تو جیسے اوکے کریں گے تو پھر یہ آپ کو کچھ اس طرح کا پروڈیوز کرے گا یعنی کہ پہلے والا جو کولم ہوگا وہ زیادہ کم ہوگا پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ اور پھر یہ اس سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا اب 20% کا مطلب یہ ہے کہ جسے تو بھی اس وقت کبھی کبھا ہوتا ہے جیسے باز وقت اس طرح کا کبھی کبھا ہواں سے بنانا ساکتا ہے کوئی گیٹہ یا کوئی شیئر تم سیکھیکت پہ میں بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا۔ تو پھر آپ اس طرح کا جو یہ option ہے اس کے اندر ایز کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ اور دونوں کو اگر ایک ساتھ اپلائی کر دیں گے تو دیکھیں پھر دونوں کا 20% لیں گے تو تو اوپر سے بھی اور لیفٹ شائٹ سے بھی کچھ اس طرح کا ڈرائنگ بھی آپ کو یہ بنا کے دے گا اور پھر اس کو اس طرح کی ٹولز میں دے گا یعنی کہ اوپر سے بڑا ہو کے چھوٹا آ رہا ہے اور یہاں سے جو ہے چھوٹے سے بڑا ہو کے یہاں پر جا رہا ہے تو اس طرح کے شیفز پہ اگر کبھی آپ کو بنانا پڑ جائیں اور آپ کو کوئی اس طرح کی چیزیں اس میں دکھانی ہو یا بعد میں کچھ اس طرح کی لائنز ڈراؤ کرنی ہو یا لائنز کچھ رکھنا ہو